درگہ حضرت افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ خازی پیٹ کے سجادہ نشین سید شاہ غلام افضل بیابانی المارو قسرو پاشا نے ملاد نبی کے موقع پر لگائے جانے والی جھنڈیوں اور بینرز کی بے حرمتی نہ کرنے کی اپیل کی ہے ایک خصوصی پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ملاد نبی کے موقع پر جو جھنڈیاں اور بینرز جن پر کلمہ اور گمبد خزرہ کی تصاویر ہوتی ہیں اکثر کچھرے دان کی نظر ہو جاتی ہے جن سے ان کی بے حرمتی ہوتی ہے انہوں نے اپیل کی ہے کہ ان جھنڈیوں اور بینرز کو واپس حاصل کرنے کے لیے ریکلیکشن کانٹس قائم کیے جائیں اور نوجوانوں کو ترغیب دی جائے کہ وہ ملاد نبی کے پروگرامز کے بعد ان جھنڈیوں اور بینرز کو واپس جمع کروا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو ملاد نبی کے موقع پر کئی تنظیمیں کئی ملاد کمیٹیاں اور نوجوانوں کے طرف سے رالیاں نکالی جاتی ہیں اور جلسے کیے جاتے ہیں اکثر یہ دیکھنے میں آیا جب ہی بھی رالیاں نکلتی ہیں جب جلوس ختم ہو جاتا ہے جلسے ختم ہو جاتے ہیں تو اسی طریقے سے چھوڑ کر لوگ اپنے گھر واپس ہو جاتے ہیں دوسرے دن یہ دیکھنے میں آکے بندیاں والے اس کو کچرے کے ساتھ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں یہ بڑی بے حرمتی کی بات ہے میں تمام تنظیموں سے نوجوانوں سے خواہش کروں گا کہ جس طریقے سے آپ لوگ لگاتے ہیں اس طریقے سے دوبارہ اس کو نکالیں کلیکشن سینٹرز بنائیں اس کے ایک طرح جمع کرائیں اس کے بھی جو ہے نوجوانوں کو تفیوز کریں اس کام پر کہ دوبارہ اس کو جمع کرائیں اور جمع کرائیں محفوظ مخام پر اس کو لیا کر رکھ دیں یا ہٹا دیما سے تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو اور خصوصاً میں نوجوانوں سے خواہش کرتا ہوں جب ہی بھی آپ رالیاں نکالتے ہیں تو دروت پڑھتے ہوئے جائیں کل میں تیوہ پڑھتے ہوئے جائیں نہ ہے کہ ڈی جے بجا کر پیسوں کا اصراف کریں اس کے بجائے جیسا کہ آج کل بہت اچھا ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ بلڈ ڈونیشن کیامپ لگائے جا رہے ہیں بھوکوں کو کھانا کھیڑایا جا رہا ہے اسی طریقے سے وہ پیسے اگر غریب مسلمان غریب لوگ جو روڑوں پر سو رہے ہیں ان کو بلانکٹ کی اور میوے کی تقسیم کیا جائے تو بہتر رہے گا اور ایک مرتبہ میں خواہش کرتا ہوں پھر میں تیبہ اور گمت خضرہ کے پوسٹرز اور فوٹوں کی بے حرمتی نہ ہونے دیں اس کو دوبارہ نکال کر وہاں سر رسوم سے چورن سے دوبارہ نکال کر محفوظ مخامتہ اس کو پہنچا دیں ایف این ای نیوز پر تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے نیوز کو لائک اور شیئر کیجئے